شہر قائد میں بارش سے ابتر صورتحال وزیراعظم عمران خان کا نوٹس وفاقی اداروں کو متحرک ہونے کی ہدایات شہر قائد کے مکینوں کو ہر ممکن رلیف کی فراہمی کے آقامات کہا عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وفاقی اداریں تمام وسائل بروئے کار لائیں کراچی میں تو پانی بارش شہر قابل یا بگڑ گیا نظام میں زندگی مفیوج ملین ندی میں کئی مقامات کا شکار پانی گھروں میں داخل مکین شدید مشکلات کا شکار سندھ ہائی کورٹ کے آہاتے میں بھی پانی چمہ ہو گیا نیشنل ہائیوئی گروگرافک کے لیے بند کر دیا گیا کراچی میں بارش کا سسٹم کمزور پڑھنے لگا ہوا کے کم دباؤ کے باعث بارشی سسٹم سمندر کی طرف بڑھنے لگا سب سے زیادہ پی اے ایف فیصل بیس پر ایک سو چونتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ گلشن ہودیت میں ایک سو بائز صدر میں اٹھاسی لانڈھی میں چوراسی میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی وزیراللہ سندھ کا کراچی کے متاثرہ علاقوں کا دورہ نکاسی آپ اور لیف اقدامات کا جوازہ کیا گھروں میں محسوس شہیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کہا کسی میں بھی طاقت نہیں جو کراچی کو سندھ سے الگ کرے بارش سے نقصانات کا آزالہ کریں گے وزیراللہ ہون لازمی بارشوں میں نکنوں گا لانگ بوٹ اور رینکوٹ بھی پہنوں گا حسد عمر کہتے ہیں کہ کراچی کے منصوبوں کی تکمیل کو ایک سال درکار ہے پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کی حالت بہتر ہونی چاہیے منصوبوں کا جائزہ لے لیا منظوری کے بعد ستمبر میں کام شروع ہو جائے گا نواز شریف واپس نہ آئے تو شہبار شریف نا اہل ہونے کی تیاری کر لیں حضور حسن چوہان علی کی قیادت کو خبردار کر دیا کہا جیل بھرو تحریک چلانی ہے تو نواز شریف خود آئیں جو نالے اور نالیاں صاف نہیں کر سکتے انہیں ڈوب بننا چاہیے شیخ رشید کہتے ہیں کہ فی ٹی ایف پر حکومت کو شکست نہیں اپوزیشن بے نقاب ہوئی کابینہ کا فیصلہ ہے نواز شریف کو واپس لایا جائے کابینہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں اپوزیشن پر اب تو مولانا فضل رحمان کو بھی اعتبار نہیں اپوزیشن صرف نیب کا خاتمہ چاہتی ہے مخالفین کو نشانہ بنانا ہی نیب کا ایچانڈا ہے عمران خان سے کوئی این نارو نہیں مانگ رہا احسن اقبال کی حکومت پر کڑی تنقید کہا این نارو تو شگر مافیا کو دے دیا گیا ہے حکومت ہی کرپشن کی سب سے بڑی محافظ ہے شراب کا پرمیٹ دینا ٹھیک ہے لیکن کھیلوں کے گراؤنڈز بنانا کرپشن دہری کمر زبان کائرہ کہتے ہیں کہ این نارو کی باتیں کر کے کس کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے کٹ پتری کسی کو این نارو بھی نہیں دے سکتی عمران خان اپنی ناہلی اور ناکامیں چھپانے کے لیے این نارو کی کہانی دوہراتے رہتے ہیں کیا بجلی چینی آٹا اور پیٹرل سستہ کرنے میں اوپوزیشن رکاوچ ہے پرواد چوہدری کہتے ہیں کہ میری بات مانتے تو نواز شریف کو جان ہی نہ دیتے لیگی قیادت کی واپسی کا لاحے عمل فرور نسیم اور شہزاد اکبر بنائیں گے حکومت گرانے میں صرف مولانا ہی سنجیدہ ہیں مولانا مزید دو سال سبر کر لیں اوپوزیشن غیر سنجیدہ لوگوں کا گروہ ہے شہزاد اکبر کو حدیثی ہٹانے کی درخواست مسترد شہزاد اکبر کی نیپ نے بداخلت کا کوئی ریکارڈ نہیں مشیر کی تقرری کے لیے اہلیت کا کوئی میار مقرر نہیں اس آباباد ہائی کورٹ کا نو صفحات پر مشتمل فیصلہ جانی سینیٹر میں شاہداللہ خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے حکومت دنیا کو گم رہ کر رہی ہے اگر نواز شریف جھوٹ بول کر گئے تو وزراء کے خلاف ایکشن لیجئے کراچی ڈوب چکا ہے لوگ پریشان ہیں ان کو دادرسی کی ضرورت ہے پاکستان میں کرونا سے مزید بارہ امباد تعداد چھہ ہزار دو سو سٹھ سٹھ ہو گئی مزید چار سو بیاسی افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد دو لاکھ چورانوے ہزار ایک سو ترانوے ہو گئی سندھ میں دو ہزار تین سو چراسی پنجاب میں دو ہزار اکسو ترانوے خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو اٹالیس بلوچستان میں اکسو اکتالیس گلگت بلتستان میں پینسٹھ ہزار کشمیر میں ایک سٹھ اور اسلام آباد میں ایک سو پچھتن مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ اکالیس لاکھ مریض آٹھ لاکھ پچھس ہزار ہلاک تھے امریکہ میں ایک لاکھ بیاسی ہزار برازیل میں ایک لاکھ سولہ ہزار میکسیکو میں اکسٹھ ہزار روس میں سولہ ہزار بھارت میں ساٹھ ہزار ترکی میں چھ ہزار ایران میں اکیس ہزار ساگیرہ میں تین ہزار سات سو بائس اموات ہوئی اور جڑا والا انٹرچینڈ کے قریب متعدد گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئی چار دوست جاں بہاک ہو گئے سات افراد شدید زخمی ایک پیسہ بعد جیفر کر دیا گیا جاں بہاک افراد کا تعلق چیچا وطنی سے تھا